اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولی فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام بارش ایک ایسی نعمت ہے جس کا اختیار صرف رب کائنات کے پاس ہے وہ جب چاہے اپنے بندوں کو اس نعمت سے نوازتا ہے اور جب چاہے بند کر دیتا ہے ارشاد باری طالع ہے اور ہم بھیجتے ہیں بوجل ہوائیں پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا زخیرہ کرنے والے نہیں ہو اس کے علاوہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت بنائی اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لئے رزق بہم پہنچایا پس اگر تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل مت ٹھہراؤ ناظرین اکرام کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کی بوندے بے ترتیب اور اے کے کترے کی صورت میں کیوں گرتی ہیں اور بارشوں کے بعد مٹی سے خوشبو کیوں آتی ہے نال ایفیکٹی کے دوستو جب ہوا میں نمی زیادہ اور درجہ حرارت کم ہو تو پانی کے مالیکیولز ہر کی توانائی کم ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ چمٹنے لگتے ہیں جس سے پانی کتروں کی صورت اختیار کر لیتا ہے جب یہ کترے اتنے بڑے ہو جائیں کہ ہوا کا بوجھ نہ سہار سکے تو یہ زمین کی طرف آنے لگتے ہیں اور اسی عمل کو بارش کہتے ہیں لیکن ناظرین اکرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کی بوندیں ترتیب وار نہیں ہوتی بلکہ مکمل طور پر بے ترتیب ہوتی ہیں اگر آپ غور کریں تو جب بارش ہوتی ہے تو زمین پر کترے بے ہنگم انداز میں پڑتے ہیں کوئی کہیں تو کوئی کہیں اگر بارش کی بوندیں ترتیب کے ساتھ گرتیں تو دوبارہ انہی جگہوں پر گرتیں جہاں پہلے گری تھی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں زمین گیلی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کوئی جگہ خوشک نہیں رہتی ناظرین اکرام تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آپ بارش کے کتروں کا سیمپل کسی بھی لمحے لے لیں اور اس کا تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی ڈائیمنشن میں کوئی پیٹرن نہیں ہوگا اور یہ کترے مکمل طور پر رینڈم ہوں گے مطلب کوئی کترہ کہیں گرے گا تو کوئی کہیں صرف تیز بارش کو دیکھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمام کترے ایک ہی کتار میں گر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہوا ساکن ہے تو کترے عموماً عمودن گرتے ہیں اگر ہوا ہلکی ہے لیکن ایک ہی طرف چل رہی ہے تو بارش کے کترے بھی تمام ایک ہی سیمت میں جاتے نظر آئیں گے لیکن اگر ہوا بھگولے کے ساتھ چل رہی ہے تو بارش کے کترے بھی بچھار کی شکل میں اپنی سیمت ہوا کے ساتھ ساتھ تبدیل کرتے رہیں گے خواتین حضرت اس کے علاوہ بارشوں کے موسم میں پہلی بوند پڑتے ہی محول مٹی کی بینی بینی خوشبو سے محک اٹھتا ہے جو ہر شخص کو محصور کر دیتا ہے دراصل یہ خوشبو ایک بکٹیریا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جسے انٹی نومو سیٹس کہا جاتا ہے انٹی نومو سیٹس اس وقت مٹی میں نشن اما پاتا ہے جب اسے نمی اور حرارت ملتی ہے جب زمین کی مٹی خوشک ہوتی ہے تب یہ غیر فعال ہوتے ہیں اور بارش کے ساتھ ہی یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں نولج فیکٹری کے علمی دوستو بارش کے موسم میں ان کی ہلکی جسامت کی وجہ سے ہوا اور بارش کا پانی انہیں بہ آسانی فضاء میں اچھال دیتا ہے اس کے بعد یہ پوری فضاء میں پھیل جاتے ہیں اور نم ہوا کی وجہ سے ان کی میٹھی میٹھی خوشبو ہمیں بھی محسوس ہوتی ہے یہ عمل چونکہ بارشوں میں ہی انجام پاتا ہے لہٰذا اس وقت ہم خوشبو کو بارش سے منصوب کرتے ہیں تو دوستو اب یقیناً آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ بارش کی یہ مخصوص خوشبو دراصل مٹی سے نہیں اٹھتی بلکہ بکٹیریا کی وجہ سے پھیلتی ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ